سلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آج کا ہمارا لیکچر نمبر ٹونٹی فور جو کہ بائیو سٹیٹ کے سٹیونٹس کے لیے ہے اس میں ہم لازٹ ٹیم پرسین ریسٹی بیشن کے دو لیکچر کیے ہم نے آج اس کا کمپیریزن بھی ہوگا مزید تھوڑا سا اور اس کے فٹنگ ہم نے کرنی ہے دونوں کے ڈیفرنٹ طریقے سے وہاں جو لازٹ ٹیم ہم نے فارملے کیے تھے وہ صرف ایک ہی پیڈی ایف لیا تھا یہاں پر پیڈی ایف کو مین اور ویڈنس کو دو مختلف طریقوں سے ہم کریں گے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ دو کمپیریزن کروائے گئے ہیں جس میں اس کی تھیوری بھی آپ سے میں لکھی گئے کہ اس میں کونسی لگے یہ میں اب بتانی رہا ڈیٹیل آپ جہاں وہ کر چکے سب کو دونوں کو ون بائی ون کر چکے ان کے فارملے بھی لکھ چکے دیکھ چکے یہاں تھوڑا سا کمپیریزن اگر آپ دیکھنا چاہئے تو یہاں ایکس کا نظر آ رہا ہے ایکس بائی نومل میں زیرو سے لے کا ان تک جا رہا ہے جہاں کہ پائیسان میں ایکس جہاں زیرو سے ان سو آن انفینٹی کی طرف چاہ رہا ہے یہ کمپیریزن ہے یہ آپ کے ساتھ میں ساری چیزیں آپ کر چکے ہوں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے جہاں وہ دسٹیبوشن لگا کے مین اور ویڈنس اصل جو چیز ہے اس کے مین ویڈنس لگا کے اس کی جہاں جو چاہیے تو وہ ویڈنس کرنی ہیں دو طرح سیاں مین اور ویڈنس جہاں ہم کریں گے بائی نومل کا بھی دیکھیں گے اور پائیسان کا بھی دیکھیں گے ون بائی ون سب سے پہلے جہاں ہم دیکھتے ہیں پائیسان کی فیٹنگ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ اس فارم میں ہوگا جیسے جب لاسٹ چپٹر 3 اور چپٹر 4 کیا تھا ایک آپ کے پاس ایکس کا کالم ہے اور ایک ایف کا کالم ہے تب کیا کرنا ہے اس کا مین نکالنا ہے تو آپ دیکھیں مین نکالنا آپ کو ہوتا ہے سمیشن ایف ایکس اوبر سے سمیشن ایف اگر آپ کو یاد ہوگا یہ اس فارم میں ہے تو اللہ صاحب بنے گا یہاں پر قالم ایک ہی بنے گا اسی طرح ایف کو اپنے ایکسل ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو جمع کر لینا ہے اور فارمول میں پوٹ کر دینا ہے اور یہ آپ کا مین آ جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے جی اس مین کو جو ہے اس میں جو سم کریں اگر آپ ایف کو وہ ہے پچاس آپ کیا کریں غیر جو اپنے بنائے جا اس کو ہر قالم وجہہ وہ فی اپنے میں ملٹیپلائی کرنا ہے مطلب کیا کرنا ہے یہاں سے جا آپ کو مین آیا ہے اس جیرو پائنٹ نائن کو آپ نے وہاں لگنا ہے ہے یہ آپ کا آیا ہے لیمڈا تو اب کیا کریں گے اس کو یہاں سے اٹھائیں گے zero پائنٹ نائن کو اور قالم رکھیں گے وہی والا کہ ای کے پاور منس لیمڈا لیمڈا پاور ایکس اور ایکس فکٹوریل تباب کیا کریں گے ایکس آپ کے پاس کیا ہے جی zero lambda کیا ہے جی zero point اوپر سے nine zero lambda zero point nine اس کو جب حل کریں گے تو probability آجائے گی zero point four zero six six پھر one پہ zero point three six two پہ three پہ four پہ zero سے لے کے four تک ہم کیا کریں گے اس پہ جاہے اس کی تمام کی probability نکالیں گے اور بعد میں کیا کریں گے ہر قالم کو 50 سے multiply کریں گے جب 50 سے multiply کرنے کے بعد جمع کریں گے تو اس کا جواب جاہے وہ بن آجائے گا کسی طرح جاہے آپ کے پاس نیکس سوال ہے یہ بھی آپ اسی طرح کریں گے ایکس دیا ہوئے فریکنسی دیا ہوئے آپ اس کا مین نکالیں گے مین نکالنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس مین کو فارملے پر پٹ کرنے کے بعد بتاپ zero one two three four کی probability نکالیں گے اور کیا کریں گے اینڈ پہ دو سو سے multiply کریں کیوں کیوں کیونکہ سمجھ ہوتا ہے فریکنسی کا جتنا بھی ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے probability کو اس کو دو سے multiply کروانے تو اس طرح آپ کیا کریں گے سب کو جاہاں دو سو سے multiply کریں گے اس طرح جاہاں آپ کا آخری کالم آجائے گا at the end جب آپ جبن کریں گے تو اس کا جواب one آجائے گا تو مین آپ کو نکالنا ہے اسی طرح مین نکالیں گے اور ویرینس بھی نکالنا آتا ہے ویرینس بھی آپ کیا کریں گے آپ کے سامنے ایک ہے ایکس کا کالم ہے کیا کریں گے آپ کو ویرینس کا فارملا یاد ہوگا تو ویرینس کا فارملا اس کے مدد سے بھی آپ ویرینس جاہاں وہ نکال سکتے ہیں اب سیم اسی طرح جاہاں بائی نومل کا فٹ کرنے کالم اسی طرح دو دیئے گئے ہیں گے کیا کرنا ہے جی اس پر جاہاں وہ بائی نومل فٹ کرنے اس کا مین ویریس نکالنا آپ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح بھی اس شکل میں بھی آسکتا ہے کہ پی جاہاں 0.5 کیوں اتنا ہے اند اتنا ہے کیوں کہ جب بھی کوئن کا کوششن ہوتا ہے جو اس میں جب مین پی ہوتا ہے 0.5 ہوتا ہے کیوں 0.5 ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کوئن کے جتنے بھی کوششن ہے تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے مین اور اس کا 0.5 ہوتا ہے 0.5 ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا مین نکال سکتے ہیں ان ساتھ ہے ہمارے پاس تو اس میں مین آگئے 3.5 ویرینس آگا اس کا جواب آگیا اس کا جواب آگیا اس کے بعد اس کو جب ہم نے فٹنگ کرنی ہے بائی نومل میں تو سیم اسی طرح جیسے اوپر پہستان کی کی ہے آپ کے پاس ایک ایک کا کالم ہے ایک ایف کا کالم کیا کریں گے دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے وہ جمع کریں گے اس سے آپ کا مین آجا گا اور یہ مین کیا ہوگا آپ کا وہاں پر جا ہے وہ استعمال ہوگا پی اور کیوں معلوم کرنے کے لیے مطلب اس میں یہ سمجھے آپ کا اولٹ ہے پہلے آپ کیا کرتے تھے ان میں آپ کو دے دیا جدہ آپ ان پی معلوم کے ذریعے سے وہ پورویٹی معلوم کر لیتے اب کیا کرنے پورویٹی معلوم کرنے کے بعد جو مین آتے اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے ان اور پی نکالنا ہے یہاں پر جو مین آیا ہے ٹو پوائنٹ ون سیون فائی اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے ان نکالنا ہے پی نکالنا ہے اور کیوں نکالنا ہے مین کو اس کے برابر رکھیں گے مین کا فارم ہوتا ہے ان پی اور ان ہمارے پاس پانچ ہے آپ دیکھیں ایکس کا آخری کالم کیا ہے پانچ اس کا مطلب کیا ہے وہ پانچ پی برابر ہے مین کے تو پانچ ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہاں سے پی آگیا پس زیرو پائنٹ فور فائی اور کیوں آگیا زیرو پائنٹ وان میں سے مائنس کریں گے زیرو پائنٹ فائی سیکس سیون تو اس طرح سمجھیں آپ نے کیا کیا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کوششن ہیں ان سے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پی اور کیوں خود نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے مین کے برابر رکھیں مطلب اوپر جو جواب مین کا جو بھی آئے گا اس کو برابر رکھو گے آپ اینڈ پی کے اور اینڈ آپ کو پاس موجود ہے اینڈ وہاں رکھیں اس کو حساب کریں گے پی کیا جائے گا کیوں آ جائے گا اے آپ کے پاس موجود ہے اور اس کی مبسہ سے آپ کیا کریں گے پر روی بلٹی کا فارمولا لگائیں گے جو وہ آپ کو یاد ہوگا نسح 여기까지 جو پاور نوازد اگрی اب اس میں آپ کے پاس بی بھی ہے کیوں بھی ہے ان بھی ایکسی ہے تمام چیزیں آپ کے دور سے موجود ہیں پھر آپ کیا کریں گے اس پر اپلائے کریں گے ون بے ون مطلب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے سے پری كریں گے فارمولا پھر ون پر ٹو پر چھینٹی پھرے پر بر بہت کرنے کے بعد آخری جو آپ کا کالم آ رہا ہے یہ آتا ہے آپ نے این سے ملٹی پلی کرنا ہے تو این یہاں پر کیا ہے آپ کا 80 ہے آپ کیا کریں گے ہر فریکنسی کو 80 سے ملٹی پلی کریں گے کہ جب جو کریں گے تو آپ کا جواب جو ہے وہ آ جائے گا تو یہاں دیکھیں آخری کالم اس نے ایڈ اپ نہیں کیا اگر آپ ایڈ اپ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے اس کے جواب بھی جے ہم آتا ہے تو یہ تھا آپ کے پاس سی واقعٹی آئی کوسٹیں جو ہیں یہ والے جو خاص کا سٹوڈن جس کو ہم کہتے ہیں فٹنگ آب آئی نومل ڈسٹریبیشن یا فٹنگ آب آسان ڈسٹریبیشن یہ انتہائی اہم ہیں پیپر اپنینڈو سے یہ دونوں آپ نے آج کے جو لیکچر ہے آپ نے کوشش کریں گے یہ آپ کی آسائنمنٹ میں بنا کے دیں گے بک میں سے اٹھا لیں گے یہ اس طرح کے سوال کم از کم چار کوششن آپ نے جو ہے وہ مجھے سوال کر کے بینے آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے تو آسائنمنٹ کے طور پر یہ والے میں کوششن دے رہا ہوں پیچھلے دو لیکچر کے کوششن بھی آپ نہ کریں آج کے لیکچر کے جو کوششن ہے آپ نے دو کوششن آپ نے کرنے فٹنگ آب آئی نومل ڈسٹریبیشن اور دو کوششن کرنے فٹنگ آب آسان ڈسٹریبیشن سیم اسی طرح کی فارملے کے ڈیٹا آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے ڈیٹا آپ کوشش کریں ایکسرسائز سے لینے اور ایکسرسائز سے ڈیٹا لینے کے بعد سیم اسی طرح جیسے یہ کرتا جا رہا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جا ہے وہ چار کوشن جا ہے وہ آپ نے بھیجنے ہیں تو آپ کے پاس تین دن کا ٹائم آتا ہے ضرور نہیں ہے کہ کل کرنے برسو کرنے جیسے آپ کو ٹائم ملے تو کوشش کریں یہ چاروں کے چار کوشن جا ہے بنا کے سینڈ کر دیں اوکے سلویں اللہ